بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عبی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکنی لذین کفرو پوری سورہ پڑھ کر سناؤ حضرت عبی نے یہ سنا تو حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں عبی اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں یہ سورہ پڑھ کر سناؤ یہ سن کر عبی بن قعب خوشی میں رونے لگے یہ ہم انسان کی فطرت ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کسی امیر نے یا کسی وزیر نے ہمارا ذکر کیا ہے ہمیں یاد کیا ہے ہماری تعریف کی ہے تو ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہم خبر پہنچانے والے سے بار بار پوچھتے ہیں کہ انہوں نے میرا نام لے کر مجھے یاد کیا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا کیا بات کی ہم خبر پہنچانے والے سے ایک ایک باریک باریک تفصیل کریت کریت کر معلوم کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی اور شرف کی بات ہوتی ہے کہ فلاں امیر یا فلاں وزیر ہمیں جانتا ہے اور لوگوں کے سامنے ہمیں یاد بھی کرتا ہے اور ہماری تعریف بھی کرتا ہے دیکھئے کہ دنیا کے یہ وزیر دنیا کے یہ امیر جو ہماری ہی طرح عام انسان ہیں وہ اگر ہمیں یاد کر لیں تو ہماری خوشی کا ٹھیکانہ نہیں رہتا تو پھر آپ نے کبھی سوچا کہ ان وزیروں کا رب ان امیروں کا خدا ان بادشاہوں کا بادشاہ اگر آپ کو یاد کرے اگر وہ آپ کی تعریف کرے اگر وہ آپ کا تذکرہ کرے اگر وہ ملع اعلیٰ میں فرشتوں کی مجلس میں آپ کا نام لے تو آپ کو کیسا لگے گا ذرا تصور کیجئے کہ جب عبی بن کعب کو پتہ چلا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے تو وہ خوشی سے رونے لگے کیا ہمیں کبھی یہ سوچ کر رونا آیا کہ ہمارا رب ہمارا مالک ہمارا خالق ہمارا معبود ہمارا اللہ ہمیں یاد کرتا ہے سوچئے نا کہ اگر ہم اسے یاد کرتے ہیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کیونکہ ہم تو کمزور ہیں ہم تو ضعیف ہیں ہم تو محتاج ہیں ہم تو بندے ہیں ہم تو اس کے غلام ہیں لیکن حیرت تو یہ ہے کہ وہ رب ہو کر وہ وہ مالک ہو کر وہ قہار ہو کر وہ قوی ہو کر وہ پوری کائنات کا مالک ہو کر وہ بے نیاز ہو کر ہم جیسے کمزوروں کو ہم جیسے ضعیفوں کو ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کرتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام تو وہ سلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک اور ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کر لیتا ہوں اور اگر وہ مجھے اپنی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک گز بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو گز بڑھتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں کتنی رشک کی بات ہے کہ کسی کو اس کا رب یاد کرے وہ رب جو نفع اور نقصان کا مالک ہے وہ رب جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے وہ رب جو بیماری اور شفا کا مالک ہے وہ رب جس کے قبضے میں موت اور زندگی ہے وہ رب ہمیں تب یاد کرتا ہے جب ہم اسے یاد کرتے ہیں آئیں ہم اسے یاد کریں تاکہ ہمیں بھی یاد رکھا جائے اگر ہم اسے دعا کے ذریعے یاد کریں گے تو وہ قبولیت کے ذریعے ہمیں یاد کرے گا اگر ہم اس کی تعریف کر کے اسے یاد کریں گے تو وہ قدردانی اور قبولیت کے ذریعے ہمیں یاد رکھے گا اگر ہم اسے اس دنیا میں یاد رکھیں گے تو وہ ہمیں آخرت میں نہیں بھولائے گا اگر ہم اسے فراخی وسعت اور اچھے زمانے میں یاد رکھیں گے تو وہ ہمیں ہماری تنگی اور مصیبت کے وقت یاد رکھے گا اگر ہم اسے اپنی خلوت اور تنہائی میں یاد کیا کریں گے تو وہ ہمیں ہماری وحشت اور بے سرو سامانی کے وقت یاد رکھے گا اگر ہم اسے فرما برداری کے ذریعے یاد رکھیں گے تو وہ مدد اور نصرت کے ذریعے ہمیں یاد رکھے گا کیونکہ اس کے یہاں کا تو معاملہ ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور اس کے یہاں کا تو قائدہ ہے نَسُلَّهَ فَنَسِيَهُمْ کہ جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں اللہ بھی انہیں بھلا دیتا ہے اور یہ تو اس کے یہاں کا اصول ہے جَزَاءُمْ وِفَاقَ برابری کا بدلہ تم جیسا کروگے ویسا ہی پاؤگے جو کچھ تم بھوگے وہی کچھ تم کٹوگے